یہ ایوری کا ویو ہے اور یہاں سے آپ بیٹھ کے دیکھیں تو یہ بہت میسمرائزنگ لگتی ہے یہاں بیٹھنا وقت گزارنا بہت دلچسپ لگتا ہے یہ جو سپیرو ہیں سپیرو فنچز ہیں یہ بہت اچھی آوازیں نکالتی ہیں بہت پیاری سنگنگ کرتی ہیں اس کے علاوہ جو درد ہیں درد تو ہرنی ٹائم ان کی آواز جو ہے وہ گونچتی رہتی ہے ایوری میں کبھی ایک کونے میں کبھی دوسرے کونے میں یہ بہت پیاری آوازیں نکالتی ہیں اور بہت ایکٹیو رہتی ہیں اندرسے کے ساتھ کھیلنا بھاگنا اور اندرسے کے پیچھے جانا یہ بہت ایوری کو بلکل الائیو رکھتی ہیں زندہ رکھتی ہیں اور یہاں بیٹھ کے ان پرندوں کو دیکھنا بہت مزا دیتا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ بلبل اپنے مزوں میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلبل بہت ایوری کو پیارا بناتی یہ دیکھیں اور ان کی آوازیں بہت زبردست ہوتی ہیں یہ ویسر ساؤنڈ بہت اچھے کرتے ہیں تو ایوری میں اگر بلبل ہوں تو بہت ہی مزہ آتا اس کے ساتھ اچھا یہ دیکھیں یہ دف ہے اب دف کے لیے میں یہاں پہ نیسٹنگ بنائی ہے اور یہ بھی نیسٹنگ بنائی ہے یہ لگا دیئے تاکہ دف سے یہاں پہ بیٹھ سکیں یا اپنی جو بھی بریڈنگ ہے وہ یہاں کریں لیکن دف کو یہ جگہ پسند آتی ہے اس سے پہلے بھی اس نے اس والے کیش کے اندر جو ہے وہ الگ سے ایک نیسٹ بنا کے اس میں جو ہے وہ بچے دیئے تھے انڈے دیئے تھے اس کے بعد بچے اور اب پھر اس یہ دیکھیں یہ الگ سے جگہ بنائی ہے اس میں دیکھیں ان مہترمہ کو کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے میں ان سے پوچھوں کہ یہ جو نیسٹنگ بنائی ہے وہ چھوڑ کے آپ یہاں بیٹھ کے انڈے دیکھے کر کیا رہی ہیں دوستو یہ ہے ہماری گولڈن مرگی جو کہ اس وقت آرام کے مزے لے رہی ہے اور آرام سے یہاں لیٹی بھی ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست وقت آسکورشی آپ کو اپنے چینل شہر میں جنگل پر خوشحاب دیتا ہوں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک بٹن کو بھی دبا دیجئے گا دوستو آج میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس چینل پر جو ہم نے ایک نئے برد کا اضافہ کیا ہے وہ آپ کو دکھانے لگے ہیں تو یہ دیکھیں جائیں دوستو یہ میں نئے کبوتر لے کر آیا ہوں جو کہ ہم انشاءاللہ اب اس کیج میں چھوڑیں گے تاکہ ہم مرگیوں کے ساتھ ساتھ کبوتروں کو بھی مزہ لے سکیں اور ان کی لائف کو بھی انجوائے کر سکیں دوستو یہ کبوتر مجھے ایک دوست نے گفت کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو اپنے چھت پر پالوں اور ان کو اڑا کے ان سے محضوز ہو سکوں دوستو تو جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چاہوں ہم نے پہلے یہ کیج بنایا تھا جس میں ہم نے تین پارٹیشن کیے تھے سامنے سے یہ فرنٹ ڈور ہے تو ایک دور تو یہ ہے دوسرا اور تیسرا لیکن اس کے اندر سے دوستو ہم کوئی پارٹیشن نہیں کر پائے تھے کیونکہ اس وقت تو ہم صرف اس کے یہ فرنٹ دوری بنا پائے تھے تو اب اس جگہ پہ جو ہے ان کے الگ پارٹیشن کرنا ہے کبوتروں کے لیے تاکہ وہ ساتھ رہ سکیں ورنہ تو مرگیوں میں اور کبوتروں میں مرگیاں اور کبوتر آپس میں لڑتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو زخمی بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اس کام کے لیے آج ان کا پارٹیشن کرنا بہت ضروری ہے ہم اس سسنے میں آج پارٹیشن کریں گے تاکہ جو بورڈ ہے ایک بورڈ اور اس میں درمیان میں کچھ ایسے لکلی لگانی پڑے گی جس سے ہم اس کی پارٹیشن کو کر پائیں گے تو دوستو یہ دیکھیں اس کے لیے میں یہ ایک پرانے میرے پاس پڑھے ہوئے تھے دروازے جو کہ ہم نے چینج کیے تھے تو اب آپ اس دروازوں کو استعمال کریں گے تاکہ ہم اس کے جو پارٹیشن ہے وہ اس میں بنا کے لگا سکیں کیونکہ کے اندر ہم اس سے ایک ہی پارٹیشن لگا پائیں گے کیونکہ یہ وہ پارٹیشن بہت بڑا ہے کے اندر تو ہم پہلے جو فیلحال جو ہمیں ضرورت ہے وہ ایک ہی پارٹیشن کی ہے تو ہم ایک دروازے کو استعمال کریں گے یہ اس کا پرانے دروازہ ہے جو گر میں چینجنگ کے درمیان جو ہے وہ ریپلیس ہو گیا تھا تو ہم نے اس دروازے کو استعمال کرنا ہے اور اس کے ذریعے ہم یہاں پہ پارٹیشن کر پائیں گے تو فیلحال ہم فرسٹ فلور کی جو ہے اس کی پارٹیشن کریں گے تو جو نیچے آلہ پورشن ہے وہ مرگیوں کے لیے چھوڑ دیں گے اور اوپر یہاں سے پورشن بنا کے ایک پورشن ہم اوپر کبوتروں کے لیے بنا دیں گے تاکہ ہمیں پھر یہاں سے آگے اگر مزید کبوتر بڑھ جائیں تو بھی ہمیں یہاں سے اس کے لیے پریشانی نہ ہو تو یہ ہے وہ جو مٹیریل ہم استعمال کریں گے پرانی جو ہمارا بوڑ ہے لکڑی کا اسی کو ہم استعمال کریں گے اور اسی سے ہم اپنا پارٹیشن بنائیں گے تو دوستو ہمارے ساتھ رہیے ہم اس کا پارٹیشن بناتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کا بہت پسند آئے گی انشاءاللہ پھر ہم اس میں کبوتروں کو الگ سے اور مرگیوں کو الگ سے رکھ پائیں گے موسیقی 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 دوستو دو پیس اس کے ہم نے کٹ دی ہیں دونوں دروازے کے اور یہ ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں اس پیس کو یہاں سے کٹ دیا ہے اور یہ اس کو تو بھی برابر ہو گئے ہیں دونوں پیس ہمارے اب ان کو سامنے صرف جا کے لگانا ہے ان کے سینٹر میں لگا کے ان کو سپورٹ دینی ہے اور باقی یہاں جو کٹنگ کے حوالے سے تھا جو بھی تھا وہ میں نے کر دیا ہے اس کے لیے میں نے یہ سپورٹنگ لکڑیاں بھی کٹ دی ہیں جو کہ اس کے لیے تمام استعمال ہوں گی اور یہ لکڑیوں کی مدد سے ہم اس کو پارٹیشن کر سکیں گے دوستو تو وہاں جو پارٹیشن کے لیے ہمیں درمیان میں لکھنے چاہیے ہوں گی وہ یہ تھی اس کے لیے ہمیں ایک تھوڑی کی ضرورت تھی وہ بھی ہم لے آئیں اور ساتھ ساتھ جو کیل کی ضرورت تھی وہ بھی ہم نے آرینج کر دی ہیں تو دوستو اب ہم اس کے جو پارٹیشن ہے وہ اس کو مکمل کرتے ہیں تل جو ہے وہ اس کام میں جو اس کو کٹتے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی تو رات بھی ہو گئی تھی پھر روشنی بھی نہیں تو ویڈیو نہیں بنا سکا ہے تو اس کے لیے پھر سردی بھی بہت زیادہ تھی کیونکہ سردیاں ہیں تو آج جو ہے انشاءاللہ اس کو ہم سامنے اپنی جگہ پر پلیس کر دیں گے اندر اس کا جو ہاف پارٹیشن ہے وہ اس کو مکمل کر دیں گے تو آج سے انشاءاللہ کبوتر یہاں اندر رہ سکیں گے تو کبوتروں کے لیے یہ جگہ جو ہے آج امید ہے کہ فائنل ہو جائے گی اور یہ مرگیوں کی جو نیچے جگہ ہے وہ بھی فائنل ہو جائے گی اور اس کو ہم جو ہے وہ وہاں پر پلیس کر دیں گے تو اس سب میں ہماری مدد کریں گے تو ریز عبداللہ تو ریز عبداللہ شروع ہو جائیں یہ دوستو یہ دیکھیں اب یہ پہلا کچھ اس کا پورشن میں نے کمپلیٹ کیا ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ یہ جو میری کلکولیشن تھی اس حساب سے یہ مجھے پیس کم بڑھ گیا تو اب یہاں تو وہ وہاں تک تو میں نے اس کو بچھا دیا کونے تک لیکن یہاں جو یہ حصہ ہے یہ کچھ نو انچ کا حصہ ہے یہ مجھ سے مس ہو گیا تو یہ حصہ کو ہم انشاءاللہ کل کمپلیٹ کریں گے تو اس طرح سے یہ جو پورا ہے وہ دو پورشن ان کے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یہ جو حصہ ہے یہ مجھ سے مکمل نہیں ہو سکا کیونکہ ایک تو یہ اس کا وہ جو بیٹ تھی وہ چھوٹی تھی تو اس وجہ سے یہ حصہ مجھ سے رہ گیا لیکن باقی جو ہے اور موسر الحمدللہ کافی کمپلیٹ ہو گیا ہے دکھانے کے لئے آپ کو یہ دیکھیں تو یہاں تک یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں سے آگے یہ چھوٹا سا حصہ بچتا ہے اس کو انشاءاللہ ہمیں نیکسٹ ٹائم کریں گے کل کریں گے اور کل اس کے بعد یہ دونوں پورشن بلکل ڈیفرٹ ہو جائیں گے تو آج دوستو جو کبوتر یہاں ہم نے شفٹ کرنے تھے آج ہم ان کو نہیں کر سکتے کیونکہ مرگیاں یہاں سے اوپر آسکتے ہیں دیکھیں مرگیاں آئے گئے تو آج ہم اس کو اوپر شفٹ نہیں کر سکتے لیکن ایس تون ایس ہم اس کو انشاءاللہ اس سے بند کر دیں گے یہاں تک تو اس کے بعد یہ مرگیاں اوپر نہیں آسکیں گے اور ہم یہاں سے کبوتروں کے لئے بند کر سکیں گے تو دوستو یہ کہ آج کبیلو آپ کو امید پسند آیا ہوگا تو کل انشاءاللہ ہم مزید بند کریں گے اس کے بعد کبوتروں کو شفٹ کریں گے تو دیکھنا نہیں مولے گا فیلال کبوتر وہاں اندر ہی ہیں ایبری میں ہی چھوڑے میں ہیں ایبری میں وہ انجوائے کر رہے ہیں ان کے پر میں نے باندھ دیا تاکہ وہ اوڑنا سکیں اور باقی بڑے جو چھوٹے برڈز ہیں ان کو تنگ نہ کر سکیں تو فیلالی ایبری میں ہی رہیں گے تو کل انشاءاللہ ان کو شفٹ کریں گے تو کل انشاءاللہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیچ کیسے لگا تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ہماری ویڈیوز کو دیکھئے گا اور اگر اچھی لگیں تو ہمارے چینل شہر میں جنگل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ